بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شاکر عمر گجر میں ٹی سی ایف پاکستان کی نمائنگی کرتا ہوں اور ہم ڈیری فارمرز کے حقوق کے لیے ہر سطح پہ اداروں کو لکھتے بھی ہیں ان سے درخواست بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم حقائق شواہد اور میرٹ کی بنیاد پہ دودھ کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن بھی کمیشنر صاحب سے لے لیں اور دیگر بھی جو مسائل ہیں گاہے بگائے اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں تو میں درخواست یہ کروں گا آپ سب سے عوام الناس سے خاص طور پر کہ آج دودھ کی قیمتیں مقرر کرنے کے حوالے سے اجلاس تھا جو کہ بارہ بلایا جا چکا اور کینسل کر دیا جاتا ہے تو آج کا اجلاس پھر کینسل کر دیا جا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دودھ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے یہ میک میل آئیو سٹاک نے کل مجھے آفیشل لیٹر بھیجا جو تحریریہ میں نے درخواست دی تھی وہ ایک سو تینتیس روپیہ فی لیٹر ایکس فارم گیٹ ہے اور اس میں پھر ڈیلی فارمر کا پروفٹ ہے تقریباً چبیس ستائیس روپیہ چار روپیہ فی لیٹر کرایا ہے ریٹیلر کا پروفٹ ہے پھر ہول سیلر کا بھی اس میں پروفٹ ہے تو یہ ایک سو تیراسی روپیہ فی لیٹر کاسٹ بنتی ہے پروفٹ کے ساتھ جو اینڈ کنزیومر تک پہنچے گی پر یقینی طور پہ کمیشنر صاحب نے ہے پچھلے اجلاس میں یہ مسترد کر دی تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کمیشنر صاحب سے کہ کمیشنر صاحب یہ آپ کا متعلق ادارہ ہے جسے دنیا میں کئی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا جسے آپ مسترد کر رہے ہیں تو میں درخواست یہ کروں گا کہ جی ہمیں یہ بتایا جائے آخر کو آج کا اجلاس کس بنیاد پہ کینسل کیا گیا دودھ کی قیمتوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کیوں جاری نہیں کر رہے تھے کہ چار سال کا عرصہ بیٹھ گیا عوام اللہ ہمیں ذمہ دیراتی کہ ہم قیمتیں بڑھانے کے ذمہ دارے ہیں ہم قیمتیں نہیں بڑھانا چاہتے یہ انپوٹ کی قیمتیں کم کرتے ہیں ہم آؤٹپوٹ کی قیمتیں کم پڑھیں آپ یقین جانے ہمارا سروائیول مشکل ہو گیا لوگ دیوالیاں ہو کے جانے لوگ پریچان ہو کے جانے تو کمیشنر صاحب میں دخواست یہ کروں گا آپ سے مددہ میں دخواست کروں گا کہ یہ فوری طور پہ آپ اجلاس بلا کے نوٹیفکیشن جاری کریں تاکہ اب ہم گمرا نہ ہو ادارے دی کر گمرا نہ ہو میڈیا ہمیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہراتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں کمیشنر صاحب ہم نہیں ہیں اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے پھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے ہیں اس کے ذمہ دار جو چار سال سے بڑھتے ہوئے انفلیشن ریٹ کے ساتھ ڈالر کی بڑھتی قیمتوں سے روپے کی گرتی ہوئی قیمتوں کے باوجود نوٹیفکیشن جاری نہیں کر رہے آخر کو اس کی کوئی وجوات ہوں گی دیکھیں جو نوٹیفکیشن ہے نوٹیفکیشن اور شہر میں ایک سو چالیس سے پچاس روپے لیٹر دودھ فروقت ہو رہا ہے اس کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ کوئی بےوقف نہیں ہے عوام النازبی دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر بھی نیب ہو گیا انٹی کرپشن ہو گئے وہ کوئی بےوقف نہیں ہے پر ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں وہ کہ آخر کوئی اس فرق کو کون انجوائے کر رہا ہے اس کو بیروکیسی انجوائے کر رہی ہے اس کو ریٹیلر انجوائے کر رہا ہے اس کو ہول سیلر انجوائے کر رہا ہے یہ سے دیری فارمر انجوائے کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ گمراہ نہ کیا جائے فوری طور پر دودھ کے ریٹ کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے تاکہ عوام الناز بھی اور ہم بھی سکھ کا سانس لے اور ناجائی جرمانوں سے ملک ریٹیلرز اور دیگر لوگ بھی بس سکیں جزاک اللہ خواہ